موسیقی میرا نام ڈاکٹر سارا قریشی ہے میں ایک ایرو سپیس انجنئر اور پائلٹ ہوں میں نے بیچلرز کیا مکینیکل انجنئرنگ میں ای ایم ای کالج نس سے ہماری کلاس میں سکسٹی لڑکے تھے میں اکیلی لڑکی تھی کیونکہ میرا والد صاحب ایک سائنچتان تھے اور والدہ پروفیسر تھی کیمیسٹری کی تو بہت ہی پڑھنے لکھنے والا اور اس طرح کا محول تھا جس میں ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی تھی تو انجنئرنگ کے دوران بھی میں نے انڈسٹری میں کام کیا مینفیکشنگ انڈسٹری میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت سے مکینیکل کے اور انجنئرنگ کے پروجیکس کرتی تھی شروع میں میرا جو زیادہ رجحان تھا وہ گاڑیوں کی طرف تھا گاڑیوں کے انجنز پہ تھا پرائیوٹ پائلٹ لائسنس لیا ایک فلائنگ سکول میں انرول کر لیا اس کے بعد مجھے سکولرشپ ملی یوکے میں کرنفل یونیورسٹی میں اور وہاں جا کے میں نے ایرو سپیس ڈانامکس میں ماسٹرز کیا وہاں پہ مجھے پروجیکٹ دیا گیا کہ ایک آٹو پائلٹ ڈزائن تھا اےر تو اے ری فیولنگ آف ڈرونز پھر میں نے اے کراف کا سپن سیکھا سپن سپن ریکاوری اور باقی جو مانوورز ہوتے ہیں لوب اور بیرل رول اور ہامر ہیڈ اسے ڈیفرنٹ پلینز فلائے کیے ڈیفرنٹ ایکروباتک مانوورز سیکھے اور اس میں آپ اپنی جی ٹولرنس بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو میری جی ٹولرنس تقریباً مائنس 2.5 جی یا 5 جی تک تھی وہ جو انسٹرکٹر تھا وہ بہت حیران ہوتا تھا کہ پاکستان سے کوئی لڑکی آکے یہ کر رہی ہے تو میں اسے کہتی تھا کہ پاکستان کوئی گاؤں تو نہیں ہے ہم چاہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ماسٹرز کر کے میں واپس پاکستان آئی شادی کے بعد پھر مجھے دوبارہ سکولرشپ ملی پی ایچ ٹی کے لیے پھر ایک سال بعد میں دوبارہ گئی یوکے اپنی پی ایچ ٹی سٹارٹ کی جیٹ انجنز پہ پی ایچ ٹی کی ایرو سپیس پروپلشن جو کام دیا گیا یا پروجیک یا ریسرچ کوئیسٹن وہ تھا کانٹریل سپریشن جو جہازوں کے پیچھے ایک دھواں نکلتا ہے وہ بیسکلی پانی کے بخارات ہوتے ہیں جو کہ آسمان میں جم جاتے ہیں جو کہ ایندن جلانے سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آسمان میں ایک گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے انڈسٹری کام کر رہی ہے یونیورسٹیز ریسرچ کر رہی ہے تو اسی میں سے ایک ریسرچ میری بھی تھی اس کے لیے ہمارے پاس اتنی بہت سی آپشنز نہیں ہیں یعنی کہ آپ آسمان میں درخت نہیں لگا سکتے ہوا ساف کرنے کے لیے جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے انجن کو اور جہاز کو ہی ایکو فرینڈلی کرنا ہے یا محول دوست بنانا ہے اور پھر میں نے اس کا ریسرچ کا کچھ حصہ پاکستان واپس آکے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا تو انہوں نے ایک ایسا آلہ اجات کیا جو کہ آپ انجن کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں جہاز کا جو اخراج ہے انجن کا جو اگزاوسٹ ہے اس کو پروسس کر کے اس بھاپ کو پانی میں تبدیل کر لیتا ہے اس پانی کو آپ جہاز کے اوپر ہی جمع کر لیتے ہیں ایفریکا میں میڈلیس میں جہاں پانی کی کمی ہے ادھر وہ مسنوئی بارش بھی پیدا کر سکتا ہے ہماری پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جو کہ انجنز میں ہوائی جہازوں کے انجنز میں کام کر رہی ہے بہت کم ممالک ہیں دنیا میں جو کہ انجن بناتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا آپ کو پتا ہے کہ جسرا دنیا ایک گلوبل ویلیج بن رہی ہے اور ایوییشن انڈسٹری کی بہت اہمیت ہے جو ہم نے ایک جیٹ انجن بنایا ہے وہ پاکستان کا سیول کمیشل سپیس پہ پہلا جیٹ انجن ہے الحمدللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور سٹوڈنٹس بڑے اچھے پروجیکس کرتے ہیں پروفیسرز بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں یہ واقعی بہت مشکل کام ہے اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے بہت جد و جہد ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں ہے جب میں دس سال کی تھی تو میرے والد صاحب نے میرے سے ٹائر بدلوایا تھا گاڑی کا اور اس کے بعد تیرہ چودہ سال کی تھی کہ میں نے ایک انجن اسیمبل کیا تھا موٹر بائک کا اور اسی طرح میں ہمیشہ لاب میں اور ایک اچھا انجنئر بھی وہی ہوتا ہے جو کہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرے آپ اگر ایک انجنئر ہیں تو آپ انجنئر ہیں چاہے آپ ایک خاتون ہیں یا مرد ہیں آپ نے وہی کام کرنا ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک برابر کا ذہن بھی عطا کیا ہے خدادات صلاحیت ہوتی ہے ایک اچھا ذہن ہے اس کو کسی حد تک استعمال کرنا چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے سکولز میں خاص طور پر جیسے جو گاؤں کے سکولز ہوتے ہیں کمیونٹی کے سکولز ہوتے ہیں وہاں جا کے یا کوئی ایسا پلاٹفارم ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ایوییشن سے کھائی جائے ان کو فرم سکرچ فرم فرس پرنسپلز کے جہاز کیسے بناتے ہیں کارڈ بورٹ سے جہاز اڑتا کس پرنسپل پر ہے سپورٹس کا مجھے بہت شوق ہے اور اگر میں یہ نہ ہوتی تو شاید میں آتلیٹ ہوتی میں ایچ بیل پی ایس ایل اور کنگڈم ویلی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتا موسیقی موسیقی